اُتھے ربطہ تفاق قیامت اسلام سے آگئی حسینہ نے سب کچھ بے خدا رہا کہ کوئی کوشت کامیاب نہیں ہو رہی دن بدین شکنجا کر سے آ جا رہا قصہ ختم ہوا جا اوہ سویڑے پھر آخر زمانہ حضرت عثمان رضیم نے شہید کر کے ان سارے انہوں نے کوئی نہ سجھے کہ ہونکی کریئے پوری سلچند انتشار ہر شہر گر بڑھ کون بہت چکے جا کے پھر سارے منت دار ہوئے انہوں نے کہا میں کی اٹھونا کام خراب ہو چکا لوگ برییاں گلان دے آدھی ہو گئے پیسے کھان دے آدھی ہو گئے وظیفہ لان دے آدھی ہو گئے میں نے کس مسئیبت پھاؤ دی میں بڑھا ہو چکا جنہوں بناؤنا بناؤ رہا جدن آگے وقت گزر رہی ہے میں گزار کے دنیا تو چلا جاؤں گا میرے ہنسو مارندہ وقت نہیں رہا سارے انہوں نے آکھا توبہ توبہ ہنسو کون اٹھا اوسو امام نے کسیر فرماؤ دیا کہ امدلاو آدمی جت تو افضل اوسو زمین دی سزا دی کوئی نہیں تھی واقعی اوسو پوری زمین دی پہلے انج کو ابو بکر مرسمان وڈے ہونگے مگر ہون ہے اوسو افضل آخل عرض علالی طرح مشرق مگرم چودے پاہدہ کوئی نہیں تھی او دے صرف پاہ دیتا انہیں اکیاب ہونے اتنا نہیں مسجد چلو مہاجرنگ سار کٹھے ہونگر رضا مندینہ میں نے خلیفہ بنو دے بنا اپنی مرضی نہ بنایا ہونک کٹے کی لکھ دے پہ صرف ہو جڑے خون کرنوڑے زمانہ چون دوانے زبردسی بناتا کیسا مخاول بنایا پہ جلی خلافت سب تو آرہ طریقے نہ منقض ہوئی کہ مسجد چلو چماغ ہوگا اور انساروں نے محاجر کرنگے خلیفہ بنے اور خلیفہ بنے ایک دنویں نہیں گزریا آپ نے سب تو پہلاو کام کیتا جلی سن چکے دیکھے انسار نا زیادتی ہو اس زیادتی نو ختم کیتا صوبیان زندر انسار نو گورنر مقرک کیتا بدری صحبی صال بن حریف جا رہا عثمان بن حریف کا دیکھ مدینہ نو ٹھنڈ پائی کہ تسی اسلام نو سا راضی راضی تو انو آج تک حقی نہیں ملے مگر حشرے ہویا کہ صال بن حریف شام پہنٹے امیر محاجر ہو جانے سرات تے آکے روک جا مردہ دینے تنو کلے حسینی انو خلیفہ مندے تے ناسی صوبہ زندر انو بغاوز دا اعلان کرتا اول امم بغا فل اسلام موابیہ ہر حصولی ارم حدث نے لکھا سب سے پہلے جس نے اسلام میں بغاوز کی بنیاد رکھی موسلمان آبا چونے آمیر المامیر انو منم ترکار کرتا آپ نے قرآن دے مطابق کے جلا باغی حضر خلاف جانگ کرو لشکر تیار کرتا اور شام چوار پہ اچھے شہروں بعد دلال آیا سی تھی اپنی چاچیدہ پیغامہ مکہوں حضرت عمل فضل نے اب باس رضی زی بیوین لے اب کدھر شام نو چلے ہیں اے امم آیشا عمرے تے آئی اسی طلعہ زبیرے تے پہنچ گئے نال لے کے بسرے نو چل پہ اور سارا خرچہ حضرت اسمان دیکھ برنا دیتا وہ بیت المال لوٹ کے لائے بسرے دا بھی اور یمن دا بھی وہ کروڑا نکھان دیتا جنگ دیتا چال کی بہت جے صدی ٹکر حضرت عریدی معاویہ نہ ہوگی کٹومر رکھنے اوزا کی رہنا پھر ایک روک پینا ایک جنگ کروا جو جتنا یا علی نا روگا یا طلعہ زبیرہ ہولے تو ہو جانگے نا اور واقعی ایسی سازش کام مروان ویچ سارے ویچ ایسی یوں سازش جنگ جمل دی کامیاب ہوئی کہ عراق جے لوگ متفق نہیں ہو سکے بسرہ حضرت عشاء رضی نو دینار کوفہ حضرت دے آپ اسے لڑ مرے با چیڑا انہوں غام کیسی آپ اسے ہی مارے گا متحد نہیں ہوئے کوئی جنگلی انہوں دا کام بن گیا نوے ہزار فوجڑی سی شام دیئے ریزر وہ تیار رہے اس جنگ نے سارا کمر حضرت عرید عزیزیٰ جیسے پتا لگا آپ نے دو کھڑے طور فرمایا کہ سلام تک رکھنا تیاز ہی اورے بند ہو جانا سی مگر افسوسہ تلار زبیر نے سلام نہ رہن نہیں کیا کوئی ترس نہیں کھا دا کڑے بڑے جنگ شروع کرد اورے مسعود ہے بیہ سی عیدہ حضیدہ دشمن ہے امیر الجماعت مسلمین وہ بھی آن دا کہ کوئی سمجھ نہیں ہوں دی تلار زبیر سے آشار زیرہ تنہ بسرے کی رہن گیا سی اگرے کساس لین گیا سی جنہ دا حق کی کساس لین دا کساس جمیر المامل نہیں دا یہ نم کی حق سی گھر پر پاؤنجا ملک اور اگرے کچھ اور کام کر رہے کہ کوئی سمجھ نہیں وہ خود آنگا ہے کہ کوئی اکلچنی گالہ ہوں دی بسرے نہ نہیں کی کرنا اتھے جا کے جو گھر مچے آ قتل ہو گارت ہوئی بے شمار لوگ مارے گئے پہلا ہی شہر جلاسی بیت المال لٹیا گیا لوگاں نے سارا ونڈ برت لیا تباہی مچات حضرت یریر نے پھر وہ خیال پھڑیا چلپ ہے ہوں کیوں پھر چلپ جنگ ہوئی پھر جلی ہڑ بل جمع لکھوں اونڈ دی جنگ کیونکہ اممہ ایشاری بڑا ہے کہنا یا اللہ بینو مییاج حضرت عثمان دا گو سرکاری پیسہ لاؤ گیرا بڑا اونڈ خرید دیا اسکر اتھے ننو سوار کیتا لے گئے انہیں اس لئے اللہ رسول علیہ السلام پیش کی کیا اے نبی علیہ السلام کل میں دستی آنوں شرک پرینوں کہ تسی حوالہ آنے جے آ جانگے حوالے مگر تو چکے نکت چاؤنا تینوں میں دس جنہ کے جڑانا سلسلہ تلہ حدیث سیدی پہلی جلد اور دوسرا جوز اور چار سو چوہتر نمبر حدیث تھا جدا عنوانی حدیث الحاب حاب مکہ امبار چشمہ حاب جی حدیث اللہ جے رسول علیہ السلام دے گرد بیٹھنیاں سے اممہ آ رہی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ارچو کون ہے جلتے حاب دے کتے پونکڑے غامنا اور دکھنا کیا پہلی جلدی چسما چلی خیاء کہ وہ حاب چشمے دے کتے ہوتے پونکڑے تنہا چاہے اممہ آشا جسے ہوتے پونکڑے لما اکبرتا اشرا بلغت میاہ بینی آمر لیل اراد دے وقت آب دا کافلہ ہوتے پونکڑے ناباتل کلاب کتے پونکڑے جنہیں اللہ دے رسول نے آکھا ہے بے اشمار کتے پونکڑے کہلتے یو ما انہذا اممہ نے آکھا کہ کرا چشمہ کہلتے ہیں اممہ نے آکھا کہا اممہ نے آکھا کہا اممہ نے آکھا توبہ مری میں واپس داری میں میں نہیں آگے دار کریں فکالا بعضوں من کانا مہا بل تقدمین فیراک المسلمین فیسد اللہ ذات اللہ پوٹھی مات دین وڑے اکی آگئے کہاں کہ اممہ نے انچو آگئے چل شاید تیرے اللہ پاروں صلاح کر آگئے ایدان غرط شیطان دین را دی صلاح ذا بانا اممہ نے اکی ٹور لے کہاں جنا رسول اللہ کہاں اللہ ذات یام کیفا بہدہ کنا تنبالیہ تلاف آپ والتو ایسنا دو سیئن جدہ پکی تکھڑی روایت فرمایا کونیا تو ارچو جتے ہاپ دے کتے پھونکنے ایدہ برا بکتا جنا کہ میری بی بی اور نکڑے تو تے ہاپ دے کتے پھونکنے اگے پھر اممہ نے لکھ دے کہ کہ کہیں یہ تکلیف ہے بیسی ہونو منی ہیں کہ اممہ عشا کو خرد کی ایدہ ایمان لکھ دے البانی کہ تسی معلوم دا شیعہ دی سافت داخل ہو گئی اور سے بارہ نو معصوم ماندے تھے نا تسی دا مطلب جنہیں جنہیں حضور نے بکھا سارے معصوم ملائے کہ وہ غلطی نہیں ہوں دی کیلے تین دا حصہ بڑے ہاں بڑے ہاں تو غلطیاں ہوں دیاں اس تو اگر ایک گل ہوئی ہے بی اممہ دیئے غلطی ہے انہوں کو نہیں سی نکلنا چاہیدہ کہ واقعی ہوگا ہے بنا دا نکلنا ہی غلط تھی اور جو اگر چل پئیاں کسی دے کہتے ہو دوسری غلطی ہے نہیں سی اگر چلا ولان شک کہ اٹھ سو چرنجا سا ہوا ہم دے سانوے دے کوئی شک نہیں انہا خروج آمی ام المومن کانا ختم میں نسلے ام المومن دا کرون نکلنا خود غلط تھی اور تم کوئی اجازت نہیں رسول اللہ نے آکا کران جنو ای غلط تھی حمد بر رجوع ہی نعلمت بتحقیق نبوت نبی صدی اللہ ایسے پارون جدو صحب دے نزدیک حضور دی خبر دا پتا لگا اممہ نے ارادہ مرندہ کر لیا ولیکن زبیر رضی لنو اکنا بترک حضور بقالی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر چونکہ بینوئی سی انہا نے اصلاح دے کہ تو اگر چل تیرے پاروں صلح ہو جو گی انہا نو اگر چلا لیا ولان شک انہوں کانا مختن فیضال اور اس بارے تیشانو کوئی شاکر نہیں بہتر زبیر دا مشورہ بھی غرص تاہی دا سو بھی مرد پیندہ اے مشورہ نیسی دینے تھی والاقل و یکتاو بین نالو لا مناسا من الکال بی تخت جاتی حضرت آئے فتین متقامنن یعنی اقل انہی مارتی حکمرانہ ہاں ہاں فیصلانہ کرو کرد یہ حکمرانہ نے عقیدہ پھر ہاں او دردی کر مانگویا یار حاج کردہ مکیدہ یعنی گناہ چپاؤ فرماؤں دے ہیں بھئی کوئی چارہ ہی نہیں ایسوں کہ اقل آن دی ہے دو افریقان جو جڑے لڑے ہیں اور ہزارہ بندہ مار رہا گیا ایک نوز غرص کہنا یاری غرص ہے یہ غرص کہنا کوئی قیامت آن دی ہے اللہ تعانی وقع فیہما میات القطر بیشمار دنیا مری ہے تو انہوں حضر تک پاکی نہیں ہوندہ وَلَا شَكْا نَعَشَد رضی اللہ نَا حَيَا الْمُخْتَ کوئی شک نہیں کہ اممہ آشائی غرط ہے لے اسباب ان کسیر آواز اللہ تنواد ہے یہ دے بہت دلائل آوازیں اور ساراں زوڑا اے ظالمانوں میں رکنا چاہیدہ ہے کہ اممہ آشائی رضی اللہ کیتاں سے انہوں نے کیاں گئی ہیں تو دنیا جی حضورت کی دیدی اور جنت جی حضورت کی دیدی کوئی شک نہیں اور انہیں کیا جلاؤ دے خلاف کوفیں مذر لین گیا حضرت اممار بن یاسر گیا حضرت حسن گیا حضرت چلینے پہ جا کے کوفہ میری مدنی کر رہا ابو موسیٰ شریف نے انہوں نے کہا تب کسے پاسے بھی نہ ہو ایک گئے حالانکہ تقریر حضرت اممار نے کی تھی مگر بٹھایا کنوں اتے حسن عمر کنہ چھوٹا مغرونہ کیا تو رسول اللہ دا بچہ اتے بینا تیرا کا میں میں تھلے کھڑا ہوں اور تقریر چاکیا کہ لوگو کوئی شک نہیں کہ اممہ دنیا جی حضورت کی بیوی مگر رب نے تو ایک پاسے حقیا جڑا رینا ایک پاسے مان ہے گی غلطیا ہون بیکنا رب نے دس ہزار بندہ اٹھ کھڑا ہونہ حق دا ساتھ جانگے مہداد یعنی اوہ سوڑے بھی کیا کہ اممہ جڑی یہ جننتی جننتی حضورت کی بیوی ہے اے جی شک نہیں کرنا چا جو ہونے درجوں کو غلطی نہ ختم نہیں ہو جانگے سب جو وڈی کرنا آدم علیہ السلام بھی کریا کر کہ چلو پچھے کہ نیرا غلطیاں سارے عمل ضائع ہوندے آدم علیہ السلام نو پھڑو جننے کن نہیں سنیاں سی اللہ دا حکم کہ جننتی پھر اصا آدم رب او پھگوا قرآن آندا رب کی نافرمانی کیا اور بھٹ گیا کو بھراؤں کہ جنین کی رہا کیوں بھک دے غلطی ہوئی اپنی جاتے مگر رسول اللہ ارے بحار الانوار چی میں شیعہ دوستانی علامہ بلکل محل سی نے لکھیا کہ حضورزہ خاصہ بیابدی بیویاں ایتھے بیابدی بیویاں گئے وہ کسے ہور بندے کو نہیں جانی ہیں جننت بھی حضورزہ نہ آ رہا ساری ہیں نہیں ساری ایس تو جننتی ہے پکا سب کو ٹھیک ہے مگر ہوئی غلطی ہے پہ نیکی ہے جڑی ساراں تو بڑھ لی اما دے متخیر پر حضگار ہوندی کہ میں نہا ندم علا خروج دیا کہ ساری عمر اپنے سے نکلتے پشتانیاں صفائیاں نہ دے ہو کہ میرے کو غلطی ہوئی ہے پشتانیاں وزارک ہو اللہ بفضل آوہ کمال ہے اما دی جڑی شان سی تو دا درجہ سی اوہ دے لہکی ہوئی ہے کہ غلطی نو ملے وہ بے وکوف نہیں سی پہلی رہن دی ایس پشتان تو رون تو پتا لگا کہ اوہ دی غلطی جڑی مواف ہو چکی ہے بلکہ موافی نہیں ہو تیلا نمازر جناں کہ اپنی غلطی نو ملے اور اگر حوالے پھر دیتے ہیں کہ آ حدیثاں پڑھو آ حدیثاں پڑھو جنانچہ ابن عبدالبارس تھی یا عبداللہ ابن عبی طیقتوں وہو عبداللہ بن محمد بن عبدالعمان بن عبی بکر صدیق یعنی اپنی اولادی جسی کہ حضرت عیشان نے ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر نوہا کہا یا عبداللہ حضرت عمر دے پتنو تو کیوں نہ منو رکیا اسے جنہوں میں سفرتے چلے تیرا کم سی منو فرضا کہ اللہ رہے تو راجل نے غلاب آ رہا کہ یعنی منو زبیر انہوں نے کہا اممہ کی کر دا تو میری پینوں میں تیار کر لیا اسے حفظاروں مگر روتے میرا زور چل دا اسے میں آگا چل مکہ ہوں عمرہ ہو گیا جا کے اس حضرت عبیدادی تھے نبی بٹھا کے گیا انہوں میں بٹھا لیا تیرتے تیرا پاندہ غالب آ چکا اسے عبداللہ بن عمر اسے اس وقت کہے دی من بھی نہیں سی فکار زمان واللہ اللہ نہ ہے تنی ماخرشتو کہا لگیا رب دی کے سمجھے عبداللہ تم میں روک دیں لگا تو میں کوئی نہیں سی جانا غلطی بڑی اور اگے فرمایا کہ پھر حضرت عیشہ نے ابن عمر گزریا حوالے دیتے سرے زہبی سے اور انہوں نے بلا کہا لگیا جنہوں عبداللہ بن عمر لنگے تو میں انہوں دس سے ہو گیا پھر یہ ہوا انہوں نے بھی یہ کیا کہ ابن زبیر غالب آ گیا تو اممہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دا ساری عمرہ عبدہ شوق سی پھر میں اپنے کارچ نبی پاک دے کول دفن ہوں گی فقالت انہی حضرت عباد رسول اللہ حضرت اے بڑے بڑے بندے دا جگرہ کہ غرطی منہ ورنہ معمولی بندے اڑک مردن فرمایا میں رسول اللہ تو بعد ایک غلط حرکت کی تھی ادھنونی مادوازی ہون میں انہوں جے چھتوزیاں بیویاں اتھے دفن کریں حضور کنکر فضوفنت بالبقی رضی اللہ عنہ بقی چی پھر دفن کیتا کالت کل تتانی بالحضرت مسیر آیام الجمل علامہ فرماؤں دے کڑی گلسی غلطی جنہوں آکھا میں حضور تو بعد ایک حرکت کر بیٹھیں ہیں وہ جنگ جملی جانا سا فَإِنَّا نَا دِمَدْ نَضَامَةً كُلِّيَا بَحَدْ پَشْتَائِيَا وَطَابَتْ مِنْ ذَالِكَ اور اس تو طوبہ کی تھی دیس پاروں فرماؤں دے کیوں تسی برا پلاوی کہیں دے اپنی آقبت گندی کر دی بچھلے نبیہ نے کوئی نہیں ہے غلطی ہیں قرآن دستا ہوئی یا انہوں نے کسی برا کرن دی غلطی ہوگی دعائی دے ہی جو بے اممہ نے آگا کتا اممہ نے کتا اے بھی بکواس ہے انہوں نے شان اور مرتبہ بلکل اپنی جگہ چھے ہیں وہ دے کوئی کمی نہیں آسے بلکل وہ دنیا کی زوجہ اے متحرہ آخری چیئے اور جڑے نار سی دویں کونہ دا کی بنے